جمہ کشمیر کے جوت کی اگر بات کریں جمہ کشمیر کا جوت کہیں نہ کہیں سپورٹ سے بڑا پیچھے تھا جمہ کشمیر کے جوت کو کوئی بھی فیسلٹی جو ہے وہ جمہ کشمیر میں نہیں ملتی تھی سپورٹ سے بہت پیچھے تھا جمہ کشمیر کا جوت اور جوت نے اپنے جور اور خروج کے ساتھ اپنی کامیابی کی اور جو ہے زیادہ بڑے ہیں اور عبرار بھائی نے ایک بڑی لبزی اور بڑی کامیابی اور بڑی مثال بنائی ہے گجر برادری کے اندر اور اگر بات کی جائے جمہو کشمیر کے تمام بوجوہ جو پاٹیس پیٹ کرتے ہیں اور سپورٹس کو بڑھلائی کرتے ہیں ان کو یہ کہنا ہے کہ اپنے کام میں لگن رہے ہیں اور اپنے کام میں اتنی محنت کریں محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی یہی سچائی ہے کوئی بھی کام کر رہے ہو کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہو برنہ محنت کریں شدت سے کریں کیونکہ جب بھی کوئی کام آپ کرو گے آپ کا کام انٹریسٹ ہوگا کام میں تب ہی وہ کام جو ہے وہ سیکسس ہوگا اگر بات کریں جمہو کشمیر کے جود کی تو الحمدللہ کے جمہو کشمیر کا جود برچڑ کر آگے کام کر رہے ہیں تو آج جو ہے وہ ٹریکٹر جونئر نے بڑا ویلکم کیا اور عبرار کو یہ بڑا خوشی کا موقع اور جب اپنے تمام وہ لوگ جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے عریف صاحب کیا کہنا چاہیں گے آج آپ نے عبرار کو بڑا توفار ایک بڑی خوشی کی بات ہے اور آج مٹھائیوں کے ساتھ سواگت کیا جا رہا ہے سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ نے ہمارے کہنے پر ادھر آئے اور ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں گجردے چرائٹیول ٹرسٹ کا جنہوں نے ہمارا یہ پروگرام کرنے کے لیے اجازت دی اور ہم شکریہ سب سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں عبرار چودری کا ان کے ماں باپ کا ان کے کوچس کا جنہوں نے ان کو حوصلہ دیا آگے بڑھنے کے لیے آج بڑے گرب اور ہرشو اللہس کی بات ہے کہ جمہو کشمیر سے ایک گھاؤں کا لڑکا اوبر کر سامنے آیا ہے وہ بھی ایتھلیٹکس میں کیونکہ ہمارے جمہو میں جادہ لوگ کرکڑ کو جادہ تریزی دیتے ہیں جہاں فوٹوال کو دیتے ہیں کشمیر میں تو ایک ایتھلیٹکس میں جمہو کشمیر کا فرسٹ گولڈ میڈل ہے انہوں نے پچھلے دوہزار بی میں بھی گولڈ میڈل جیتا تھا نارتھ جون میں تو ہم تب پروگرام نہیں کر سکے آج انہوں نے نیشنل لیول پر جیتا ہے آل انڈیا کا تو ہم ان کا کوچس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم نوجوانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ نشوں کی لکھ کو چھوڑ کر نشوں سے دور با کر ٹریکٹر جنین کتنی سپورٹ کرتی ہے جو جمہو کشمیر کا جود سپورٹ کی طور بڑھ رہا ہے ٹریکٹر جنین کتنی سپورٹ کرتی ہے ان لوگوں کو جو سپورٹ پر نکل کر آگے سامنے تو آنا چاہتے ہیں بنانگو کمی گریلو گھر کے کام اور گریلو فیملی ریلیشن کی بجھے سے کافی دکھت ہو رہی ہے اور پریشانی ہو رہی ہے دیکھئے ٹریکٹر جنین کا ایک سماجیک لڑائی بھی لڑ رہی ہے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا جو مائنی کو لے کر ہم بہت بھری حالت ہی ہماری اس کے بعد کرونا آ گیا اس کے بابجود ہی ہمارے لوگوں نے ہم اپنے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارا سہیوگ دیا کرونا کے دوران ہماری جنین نے گریب لوگوں کو تین لاکھ روپے کی مدد کی تھی اور آنے والے دنوں میں جتنے بھی ہمارے نوجمان آئیں گے زیادہ خاص کر جو گریب تبکیں گے ہوگے اور ہمارا پریاس رہے گا کوشش رہے گی کہ ہم ان تک پہنچیں گے اور ان کی مدد کرنے کی ضرور کوشش کریں گے جیسے آج ہم نے اب عبرار چودری کو سمانت کیا تو بہت ہی خوشی کی بات ہے عبرار جی کتنی لگن تھی جب آپ نے پاٹیسپیٹ کیا اور بچپن سے ہی انسان کا شوک رہتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے شدت سے بندہ اس کام کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو کب سے یہ دل میں جگا رہتے جگن کے ہم کریں گے یہ کر کے ہی رہیں گے تو آخر جو ہے وہ سکسس ہو گیا آپ کا کام جی جناب میرے دل میں کافی ٹائم سے یہ بات تھی کہ مجھے کچھ اپنے لیے کرنا ہے اپنی لائف کا اپنا گول سیٹ کرنا ہے تو ٹویلت میں 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 انٹر سکول کھیلنے گیا تھا تو وہاں پہ ہم جیت کے وہاں سے ہم نیشنل کھیلنے گے تو وہاں پہ جب ہمیں پتا چلا کہ یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے اگر اینڈلیسٹ بنو تو تو بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے ہر چیز کی تو اس وجہ سے مجھے شوق پڑا پھر میں نے اتلیٹکز جوائن کی اپنی پرپر ٹوزرن نائنٹین میں پھر اس کے بعد میں نیشنل بغیرہ کھیلنے سٹارٹ کر دیا لیکن پرپر ایکسر ہماری جو کمپیٹیشن ہوتے تھے وہ سٹارٹ نہیں ہوتے تھے ہمارے کم یہاں پرپر ایکسر نہیں کرتے تھے سب کچھ نہیں ہوتا تھا تو پھر میں نے 2020 دیسمبر میں سٹارٹ کیا پریکٹس کرنا اپنا تو پریکٹس کر کے آج میں تھرڈ نیشنل اوپن 400 میٹر میں گولڈ میڈل لے گیا تو نیکسٹ میشن کیا ہے اگر آپ اور بھی کہیں محقہ ملے گا تو کیا کرنے والے ہیں کیونکہ جتنا بھی جمہو کشمیر کا جوت ہے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے ان کو کیا بیگام دوں نیکسٹ تو میرا ٹارگیٹ یہی رہ گیا ایشیا کومن ویلث میں ابھی جو آئیں گے تو اس کے بعد ہمارا اولمپک 2024 کا اس میں میں کوشش کروں گا اپنا پورا 100% دینے کی اور اپنے جی اینڈ کے کا نام روشن کروں گا اور انڈیا کے لئے اولمپک کھیلنے جاؤں گا اور میڈل لے کے آنگا بیبراد جی کتنا ٹاف رہتا ہے یہ مقام اور جتنے بھی اور بھی کافی جوت ہے جمہو کشمیر کا تمام جوت جو اس فیلڈ میں بڑھنا چاہتا ہے کتنا ٹاف رہتا ہے اور کتنی پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کام بہت زیادہ ٹاف ہے سر بہت زیادہ اور بہت زیادہ محنت کرنے پڑتی ہے جو محنت کرے گا دل سے اپنے لگن لگا کے محنت کرے گا اس کو ایک نیک دن ضرور ریزلٹ ملے گا ابرار جی جمہو کشمیر کے تمام وہ جوت کہیں نہ کہیں نشے کی اور جاتا ہے اور لگ لگ فیلڈوں میں غلط چیزوں کی زیادہ دیان دیتا ہے تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو غلط کام کر رہے ہیں غلط سوسائیٹی میں رہتے ہیں ان اس جوت کو کیا بیگام دوں گے اس جوت کو میں یہ بیگام دینا چاہتا ہوں اگر آپ کچھ بھی غلط کام کر رہے ہیں جیسے نشے وغیرہ ہمیں آج کل ہمارے نوجوان زیادہ جا رہے ہیں تو نشے میں نہیں جانا چاہیے ہمیں ایک سپورٹس کو لے کے اگریسیف ہونا چاہیے ہمیں سپورٹس کا اگر آپ سپورٹس کی طرف آتے ہو تو آپ کو نشے کی طرف جانے کا موقع ہی نہیں لگے گا آپ سپورٹس کا نشہ کرو اپنے شریر کا نشہ کرو اپنی باڈی کا نشہ کرو کہ مجھے اپنی باڈی فٹ رکھنی ہے فٹ رہنا اگر آپ کیا کہنا چاہو گے آج تریکٹر جنیر نے اپریشیٹ کیا اور آپ کی پوری ٹیم نے ابرار کو بڑا حوصلہ دیا ہے جب وہ حوصلہ ہوتا ہے انسان پیچھ ہوتے ہیں اور پارٹی سپورٹ کرتی ہے ایک انسان کو بھی لگتا ہے کہ جناب مجھے اپریشیٹ کیا ہے مجھے بڑا 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 دیا ہے وہ خوشی سے اور بھی آگے بڑے گا تو کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں میرا کہنا یہ ہے کہ ابرار جی نے جو آج یہ سب کر کے اتنا نیشنل آوارڈ لیا ہے ایتھلیٹکس میں تو انہوں نے بہت محنت کر کے اور اپنے بال پر گریبی ریکھا سے اوپر اٹھ کر دیکھو کتنے گریب تھے تو گریب فیملی سے اٹھ کر اتنی محنت کر کے اور اپنے بال پر آیا ہے تو یہ جو نام جیتا ہے انہوں نے ہم ان کو بہت بہت محرکوا دیتے ہیں کہ ان سے نوجوان دوسرا بھی سیکھ لے اور وہ بھی اسی طرح نشوں سے ہٹ کر اور اپنی صحت ہیلتھ ویلتھ انڈ ویزڈم میں کام جاب ہو ہمارا یہی کہنا ہے اور ہم سرکار سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ سرکار بھی ان کے لیے سپیشل فانڈ بنائے جو اتھلیٹس میں جہاں گیمز میں سپورٹس میں ان کو کوئی دکت نہ پریشانی نہ ہو ہم جائی کہنا چاہتے ہیں اور ان کو بہت بہت محرکوا دیتے ہیں یہ تھے میرے ساتھ عبرار اور تمام ٹریکٹر جنین کے لوگوں کے ساتھ بھی بات ہوئی انہوں نے اپریشیٹ کیا اور عبرار کو بڑا حوصلہ دیا کہ آنے والے دنوں میں عبرار کچھ اور بھی کر کے دکھائیں گے فیلہ لہاری کی ریپورٹ کے ساتھ آپ دیکھتے رہیں جیکیوٹی اپنیٹ